اسرائیلی خابیز افواج آئی او ایف کی سخت پابندیوں کے باوجود تقریباً دو لاکھ فلسطینیوں نے جمعہ چھے اپرین رمضان کی ستاویس وی شب یروشلم کی مسجد اقصہ میں نماز عشان اور نماز تراوی عدا کی سات اکٹوبر دوہزار تیویس کو غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے مسجد اقصہ پہنچنے والے نمازیوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ہزاروں نمازی گمبت کے اطراف جمع ہیں اور بعد نماز لوگوں نے نعرے بھی نگائے ایک پولیس ڈرون نے مقدس مہینے کے آغاز کے بعد پہلی بار فلیش پوائنٹ کے مقام پر مشتبہ افراد پر آسوں گیس چھوڑے خبل ازیر ساپہر کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار فلسطینیوں نے مسجد اقصہ میں رمضان کے آخری جمعہ کی نماز ادا کی سات اکٹوبر دوہزار تیویس کو اسرائیل اور فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے فورسز نے الاخصہ میں داقلے پر پابندیاں آئیت کر دی ہے جن میں جمعہ کی روز اضافہ کیا جاتا ہے اسرائیلی فورسز نے اول شٹی کے داقلی راستوں اور مسجد اقصہ کے بیرونی دروازوں پر رکابتیں کھڑی کر دی ہیں جن سے صرف بزرگ افراد ہی گزر سکتے ہیں اس سال رمضان کے مہینے میں اسرائیلی حکام نے مسجد اقصہ آنے والوں پر اضافی پابندیاں آئیت کی تھی یہ اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی افواج سات اکٹوبر سے غزہ پر تباہ کن جنگ چھیڑ رہی ہے جن میں تین تیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور سیسٹھ ہزار چار سو انساٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جس سے ایک بے مثال انسانی تباہی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی